سعودی عرب میں مذہب اسلام سے متاثر ہو کے پانسو چائنہ کے لوگاں اسلام خبول کر لیے آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ سعودی کے کینگ شاہ عبداللہ کا جمعہ کو انتخال ہو گیا تھا ان کے انتخال کی خبر سنتے کیج پورے سعودی میں غم اور افسوس کا ماحول چھا گیا تھا اسی دن سعودی کے یہ بادشاہ کی تطبیم اثر میں کر دیئے آپ لوگاں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنی پرانی نیوز اب کئی کتبی سنا رہے ہیں مگر یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سعودی کے بادشاہ کے یہ تطبیم کے تاریخے کو دیکھ کے سعودی میں پانچ سو چائنہ کے لوگاں اسلام خبول کر لیے یہ پانچ سو لوگاں اسلام خبول کرے سو کلپ پورے سوشل میڈیا میں آگ کے جیسا پھیلیوی ہے جس کے دیکھو اس کے فون پہ یہ کلپ موجود ہے شاہ عبداللہ کے انتخال کے بعد سعودی کے بادشاہ کے واسطے شاہ سلمان کو گدی پہ بٹھائے کمال کی بات یہ ہے شاہ سلمان سعودی کی حکومت سمال تکیج پہلا چھٹکا بارک اوباما کو دیئے اوباما جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے ہندوستان میں 26 جنوری منانے کے بعد سیدھا سعودی کا رخ کرے بادشاہ کی موت پہ افسوس کرنے کے واسطے جب انہوں سعودی کے نئے بادشاہ سے مل کے افسوس کر رہی تھے جبیت شہین شاہ کا بلاوہ آیا بلاوہ بولے تو ازان ہوئی اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر تو فوراں شاہ سلمان پورے لوگوں کے ساتھ باہر کا رخ کر دیے جانے سے پہلے انہوں اوباما کو بولے گتے شہین شاہ کے دربار میں حاضری دینے کا وقت ہو گیا ہم اب بھی آتے ان کے بولنے کا مطلب نماز تھا شاہ سلمان پورے سعودی کے بادشاہ بننے کے بعد بھی اپنے شہین شاہ کو نہیں بھولے اور امریکہ کے پاورفل ادمی کو بھٹا بتا کے چلے گئے پورے ہال میں اوباما اپنی بیوی اور تین ادمیوں کے ساتھ اکیلے شتھہرے ہوئے تھے اوباما پورے لوگوں کہاں تو بھی چلے گئے کی بول کے حیرانی سے ادھر ادھر دیدے پھر آ رہے تھے پھر انہوں اپنے اچھ اک ادمی سے پوچھے تو وہ ادنی بولا کہ سب لوگوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہی اپن سوب لوگوں کو معلوم ہے امریکہ کے صدر کا ایک ایک سیکنڈ بہت خیمتی رہتا مگر شاہ سلمان وہ سب کچھ نہیں سونچے ہمیشہ کے جیسا آواز آتے کی شہین شاہ کے دربار میں پہنچ گئے اوباما یہ سونچ لیے ہوں گے میرے سے ملنے کے واسطے کتے کی ملکوں کے پریسیڈنٹا میرا انتظار کرتے مگر یہ کیسا بادشاہ ہے جو میرے جیسی شخصیت کو انتظار میں کھڑا کر دیا اور انہوں یہ بھی سونچ رہے ہوں گے کہ میں پوری دنیا کا سوپر پاور ادنی ہوں لوگوں کو میرے سے ملنے کی آنٹزو اور تمنا رہ جاتی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اُلگا میرے سے نہ مل سکتے مگر یہاں تو الگیچ حساب ہو گیا میرے سے بھی سوپر پاور ہے بول کے شاہ سلمان ثابت کر دیے ان کو دلیش دل میں کتی کی بیزتی محسوس ہوئی ہوں گی نہیں انہوں سوپر پاور ہونے کے باوجود بھی ایک عام ادنی کے جیسا انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے سونے پہ سوہاگا بیزتی بولے تو اور بیزتی ان کی بیوی مشل اوباما بھی محسوس کر رہی شوں گے وہ کئی کو بولے تو امریکہ میں عورتاں ادمیاں سوب ہاتھاں ملا لیتے نا وہی سوچ کے اوباما کی بیوی بادشاہ کے خاندان کے لوگوں کے طرف ہاتھ ملانے کے واسطے ہاتھ بڑھائے مگر مشل اوباما سے وہ لوگاں ہاتھ نہیں ملائے اپنے کو تو معلوم ہے نا ہاتھ بڑھانے کے بعد ہاتھ نہیں ملائے تو کتی بیزتی محسوس ہوتی پھر سوپر پاور اوباما کی بیوی کا کیا حال ہوا ہوں گا روائل فیملی کے لوگاں بھی مجبور ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتے بھی بڑے کینگ بن گئے تو بھی کچھ نہیں ہوتا شہنشاہ کے پاس وقت پہ سر جھکانائش ہے جب نماز کا وقت ہو گیا تو کنگ سلمان سوپر پاور اوباما کی بھی فکر نہیں کرے کیا ہماری مصروفیت کنگ سلمان سے بھی زیادہ ہے کیا اوباما سے بھی بڑی شخصیت ہمارے پاس آئیوی ہے جو ہم نماز چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کے گلی گلی ڈھنڈا لیتے ہوئے پھرتے سو کئی کو ایسا پھرتے رہتے معلوم اپنے ساتھ اوباما سے بھی بڑھ کے ایک شخصیت موجود ہے اور وہ شخصیت جو ہمارے کو نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے سے روکتی وہ اور کوئی نہیں شیطانی چھے